ملتان نے زیر زمین سیورید سسٹم جواب دے گیا پیرا غائب روڈ کے بعد دوسری سڑک پر بھی گڑھا ملتان کرکٹ سٹیڈیم روڈ پر پندرہ فیڈ زمین میں دھسکے دونوں گڑھے پر مرامت اکام کا حال نامکمل کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کاروہی کی خبر پر نوٹیس ہمڈی واقفہ ناصر اقبال کو موقع پر پہنچنے کا حکم دے دیا گڑھے کی مرامت کر کے فوری ریپورٹ پیش کرنے کی حدار ڈی جی خان دو آٹھا میں کوئٹا روڈ کی سڑکن پہائی خراب کٹائی موڈ پر اترائی چڑھائی نامناسب گاڑی کا خراب ہونا معمول بن گیا ٹرکو کو ہٹانے کے لیے مشنری نہ ہونے پر ڈرائیور سرہ پہتے جات خراب ٹرکو کو کوٹو چین کرنے یا اٹھانے کے لیے مشنری مستقل بھیجنے کا مطالب ملتان میں بارشوں کے بعد رقیاتی کاموں کی قنعی کھول گئی خطیر رقم کے باوجود ملتان کی سڑکیں تباہا شہر کے بیشتر روڈ ارسائی دراف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار خضوری باغ روڈ کی تاہال تعمیر و مرامت نہ ہو سکی روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پساپے گھنٹوں ٹرافک جان کی عذیت سے دوچہ شہریوں کا روڈ کی تعمیر و مرامت کامتانے بات تین ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے تو اس نے کوئی روڈ کا کوئی سو فوٹ بنا چکڑا بھی اس نے نہیں بنایا کاروبار تو بھی بڑا اثر ہے آمان منجو نہ لگے بڑی تنگی ہے پھئی بارش تھی ہو جائے کوئی ڈاون دے کوئی کیمت ہند ہے یہ حالت اس کی ایسی بیکار ہے تین روڈوں میں سب سے اچھا روڈ ہے یہ اور کاروباری روڈ ہے یہ دیکھ لے کہ اس کا کیا بیڑا گھر کیا پتہ نہیں ہمارے کاروبار کیسے چلے ملتامن لکرمنڈی پیزی روڈ پر ریلوے پھارٹیک انڈر پاس بنانے کا منصوبہ تاجروں نے انڈر پاس منصوبے کی جگہ تبدیل گرنے کا مطالبہ کر دیا اور پاکستان انجمنہ تاجران کا پیزی روڈ پر انڈر پاس بنانے پر احتجاج کا اعلان انڈر پاس محولہ بسی بچ پر بنایا جا اربو کے فرنڈز بھی جنوبی فنجاب کی سرکوں کی حالت نہ سوا سکے دی جی خان میں خیابانے سرور سمیت متعادی دیوادیوں کی سڑکیں خفتہ ہا مظفرگر میں علی فر روڈ ملتان روڈ سلیری بائی پاس چوک سمیت دیگر سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے خانے وال میں درجنوں دے ہاتھوں کی رابطہ سڑکیں ٹوٹھ پوٹھ کا شکار پدھر رنگ پور میں بھی چوک سرور شہید روڈ ناکارا شہری سرہ پہتجاج روڈز کو اثر انہوں تعمیر کرنے کا مطالبہ رہیم جلخہ میں مصروف دھلی روڈ پندرہ سالوں سے ٹوٹھ پھوٹ کا شکار سڑک پر پڑھے گڑھے ہاتھ ساتھ کو دعوت دینے لگے میاوالی میں کچھری بازار روڈ کئی سالوں سے خستہال منٹو کا سفر گاڑیوں کے لیے تابعیل ہو گیا عملی اقدامات ناکین پر مقین پائے مقامی پارلیمنٹیرینز اور انتظامیہ پر پھٹ پڑے حکام بالا سے سڑک کے نئے سیرے سے تعمیر کا مطالبہ ٹیلی فون کی تارے ڈالنے کے لیے کھوڈا گیا گڑھا دو ماہ بعد بھی نہ ہو سکا پر گورنمنٹ سمرہ پبلک ہائی سکول ملکان کے طلبات دوسری عذیت سے شکار طلبہ سکول انتظامیہ کارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ سکولوں میں اب بچے نہیں بہن سے نظر آئیں گی میاچنو گورنمنٹ بھائی سکول مسلم ٹاؤن جدت اختیار کر گیا بلدیا نے سکول میں سیوریچ کا پانی چھوڑا تو بھینسوں کے لیے سکول سویونگ پول بن گیا سکول کی بلدنگ منہدم ہونے کا خدشہ تین سال سے سکول اصافزار بچوں سے محروم شہری صراح پہ احتجاج وزیر تعلیم سے نوٹس لینے کا مطالبہ گرلز ہائر سیکنڈری سکول اوٹ شریف کے باہر گھٹوں کا گندہ پانی جمع روحی کی خبر پر ڈپٹی کمیشنر کا جہانیہ روڈ کا دارا زلائی افسران روڈ کی صفائی اور رستہ فارک لیئر کرنے کی ہدایت لوڈھرا میں ڈسٹرک حضرتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت مردہ خانہ فلت ڈیپو میں تفتیل ہو گیا ہسپتال کے کورا کرکٹ اور طبیع فضلے سے مردہ خانے کے اطراف ٹھین لانڈری مردہ خانہ اور بلو روم کے قریب گندگی کے امبار ستاکھن سے سالس لینا بھی محال پوس موٹم کے لیے لائے گئے شخص کے ورسا کا ڈی سی سے نوٹس لینے کا مطالبہ باہورپور کے نہر میں ڈوبنے والے بچے کی تین روز بعد لاش مل گئے چال سالہ زشان کی لاش ورسا کے حوالے موزا نہر والی سماسٹہ کے قریب زشان دو دن قبل نہر میں کس گیا تھا بغیر امتحان پاس کرنے کی حکومتی پالیسی نوجوانوں کا مستقبل خطے میں پڑھ گیا ریائیتی پاس طلبہ یونیورسٹیز اور کالیجز میں داخلے سے محروم ہوگے ریائیتی نمبروں سے پاس طلبہ کو ای گریڈز ملیں گے تین تیس پیسد نمبر سے پاس ہونے والے طلبہ کی اثنات ریائیتی پاس لکھا جائے گا طلبہ کی اثنات کی کوئی وقت نہیں ہوگی ملتا میں جالی ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ کیس میں اہم پشرفت مرکزی قرار ملزم امران صادق بھی پکڑا گیا دوران تفتیر خیر ملکی ویکسین پر اوپ کیا جانے کا انکشاف سائبر فرائم کے مطابق ملزم نے جالی انکریس کے ذریعے سیٹیفیکیٹ بنائے جنبی بنجاب میں ویکسین سنٹر کا ریکارڈ چیک کیا جانے لگا اب تک سات ملزمان گرفتار ہو چکے یکنا شد دو شد رحیم یال خان نبکو کا سارفین پر ضرور پہلے سنتیس دنوں کا بل بھیجا بعد ازا بل کے اقصاد بنانے سے انکار کر دیا سارفین کے مسال کے شنوائے کرنے سے انکار کر دیا بل بہت آ رہے ہیں اس کے علاوہ لوٹ شننگ کی بھی اتنی ہے بجلی کی بندش بھی بہت ہے اوپر سے کسٹے بھی نہیں دیتے ہم تاجر بزادی بہت پریش ایکسین کے پاس چلے جائیں ایس ڈیو کے پاس چلے جائیں وہ آگے سے انسٹ کرتے ہیں کسٹمر کی اٹھا کے بل نیچے پھینک دیتے ہیں چراغ پلے اندھیرہ آرٹی آفیس ڈنگی مچھر کی آم آج کا بن گیا امارت سے ڈنگی لاربا برامت ڈنگی مقاو سکوارٹ کی جانت سے نوٹسز جاری محکمہ صحیح دگرام کا کہنا ہے نوٹسز کے باوجود آرٹی آفیس حکام تابند کرنے کو تیار نہیں ہے جنوبی پنجاب میں عالمی وباہ کرونا کی چوتھی لہے ملتا میں دو اور مظفرگر میں ایک مریض چاند سکے ایک ہی روز میں ایک سو ناسی افراد بارس کا شکار ملتا میں مضبط کیسز کی شرح پانچ اشاریہ چار تیسر ریکار پینتیس نے کیسز ریپورٹ سرگودہ میں اٹھتیس اور خوشاب میں انیس افراد متاثر ہوئے باہرنپورڈ اور ڈی جی خان میں سولہ سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے رہیمی آخر میں پندرہ ویہاری بارہ اور مظفرگر میں کیارہ افراد متاثر ہوئے خانے وال میں آرپلیہ پانچ اور راجنپور میں چار افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے جنوبی بنجاب بھر میں انصداد پولیو ماہم سیکرٹ کی سہر جنوبی بنجاب محمد اجمل بھٹی انیکشن ٹرائی بارڈر علاقوں کے لیے خصوصی دیوے دشکیل دیوے صبحوں سے آنے والے بچوں پر بھی خصوصی توجہ اب بیکاری جہاں نظر آئیں گے پکڑے جائیں گے ملتان بہاولپور خانے وال بہاری اور لوڈرہ کے شہریوں کو بیکاریوں سے ملے گا چھتکارا حکومت کا بیکاریوں کے خلاف میگا کریک ڈاؤن کا فیصلہ کمیشنر ملتان ارشاد احمد تمام ڈپٹی کمیشنرز کو سخت ایکشن لینے کی ہدایہ چالکہ دی پانچ شکنیں انصدادے گداغری ٹیم ایکشن لے گی بہاولپور میں درجن و بیکاری گرفتہ ستر سے زائد مختمہ درج ڈالر تگرہ روپیہ پھیل کمزور انٹر بینک میں ڈالر تیس پیسے مہنگا ہو گیا قیمت ایک سو انہتر روپیہ تین پیسے ہو گیا جزمان میں ڈالے بھی غریب کی پہنچ سے دور ڈالوں کے قیمتوں میں چال سو سے بارہ سو روپیہ فیمندہ کضافہ ڈال چنہ اٹھالی سو سے چون سو روپیہ فیمندہ ڈال ماش چواری سو سے اٹھالی سو روپیہ فیمندہ ہو گئے سفیچہ نے بارہ سو روپیہ فیمندہ مہنگے مہنگائے میں پسٹی عوام کی حکومت دے دوہائے سو گرام روٹی کے نرخ سات روپیہ قابل قبول نہیں یہ آوالی میں نان بھائی اور اسٹک انتظامیہ میں ٹھنگ گئی نان بھائیوں کا سات روپیہ کی روٹی بیچنے سے انکار انتظامی کے دباؤں ڈالنے پر تندور بند کرنے کی دھمکی دے دی کہتے ہیں آتے کا تھیلہ سات سو سے تیرہ سو کا ہو گیا روٹی سستی کیسے بیچے ملدام میں ایک لاکھ پاور لومز یونٹ مشکلات سے دو چار ڈالر اور بجلی کی اس قیمتوں میں اضافہ سے پاور لومز انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا سادر اور پاکستان پاور لومز اسوسیشن خالف فندی کا کہنا ہے کہ حکومتی پالسیوں نے پاور لومز انڈسٹری کو تباہی کی طرف دکیل دیا پاور لومز مرکی ذر مبادلہ میں اضافے میں آہم کردار ادا کر رہی ہے ریجنل ایمیجنسی افسر ڈی جی خان ڈاکٹر ناتکر ریسکیو سنٹر کو چھٹھا کا دورہ ایمیجنسی آلات کا معینہ کیا ریسکیو سنٹر میں پودا بھی لگایا چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مجالس و جلوسوں کے سیکیروٹی انتظامات مکمل ڈی جی ریجن کے چاروں اضلاح میں چہلم کے 23 روایتیوں لائک سمسی جلوس نکال جائیں گے اور پیو پیسل رانا کی زیرہ صدارت جلوسوں کی سیکیروٹی بارے اجلاس ادھر ڈی پیو بہاونگر محمد زفر بزدار نے بھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیروٹی کے انتظامات کو پھول پھول بنانا کی ہدایات کرتی ملتان میں حضرت مولانا حامد علی خان کا سارانہ اور سجادہ نشین حامد دیا میاں قاری ناصر نے درگاہ کو گسل دیا مزار پر چادر پوشی اور فاتح قوانی کا سلسلہ جاری ہے سابق وزیراعظم یوسف از اگلانی کی سجادہ نشین دربار فرید خاجہ مہینو دین محبوب قوریجہ سے ملاقات اتحاد امت مشایخ کانفرنسز اور موجود عمل کی صورتحال پر گفتگو سابق وزیراعظم نے خاجہ مہینو دین قوریجہ کے پردار کو سرہا ہے ملاقات میں سابق مشیر خاجہ غلام حمد عقل قوریجہ خاجہ قلیم الدین قوریجہ سمید دیگر نے شرکت کی شجاباب میں انٹرسکولنگ سالانہ سپورٹس میں لا تحصیل بھر کے پچیس ازاد سکولوں کی میک کے شمولیت پہلے دن سو اور آٹھ سو میٹرز توڑ کے مقابلے ہوئے چولستانی مسیحی خاتین کو باعزت روزکار پراہم کننے کے لیے ہم اختان رہین درخان میں گورنمنٹ اور فلاحی تنظیم متحارک خاتین نے گھروں میں مرخیاں پال کے روزکار کمانا شروع کر دیا سادکہ بات میں سو سے زیادہ مسیحی خاتین میں مرگیاں تقسیم کرنے کی تقریب فی خاتون میں پانچ مرگیاں اور ایک مرگاں تقسیم کیا گیا اور خانے وال میں پشتون کلچر ڈیو زیلا بھر کی پشتون برادری کی روایتی لیبات پہن کے شرکت پشتون گانوں پر شرکانے جھومر ڈال کے تقریب کو چار چاند لگاتی ہے موسیقی